جن پرد میں کھلو انڈیا کھلو یونسٹی گیمز روئنگ پرتیو گتہ میں کھلالیوں کی سرکشہ کے لئے پولیس کرمیوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے جس کے سمبند میں اس پی سٹی کرشن کمار بیشنوی نے بتایا کہ کھلو انڈیا کھلو یونسٹی گیمز کے تحت آجیت روئنگ پرتیو گتہ کا آجن گورکپور رامگر طالب میں کیا جا رہا ہے جس میں 293 کھلالی الگ الگ پردیش سے بھاگ لینے کے لئے آئے ہیں جن کو شہر کے الگ الگ ہوتلوں میں رکنے کی ویوستہ کی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ کھلالیوں کی سرکشہ ہوتل سے کارکرم اسثل تک لے آنا اور واپس ہوتل لے جانے کے لئے پولیس کرمیوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے اور ان کو اسکارٹ سے کارکرم اسثل لے جائے جا رہا ہے اور جو مہیلہ کھلالی ہیں ان کے لئے ہوتل میں سپیچل سویدھا دی جا رہی ہے اس کے علاوہ مہیلہ کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس کے ساتھ ہی کارکرم اسثل پر سی سی ٹی وی کیمرہ وی پولیس کرمیوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس لئے سبھی گورکپور واسیوں پر تیوگیتہ کو دیکھنے ضرور جائیں جس سے کھلالیوں کا اوسعہ وردھن ہو سکے اس ماندھ میں گورکپوری سے بات کرتے ہوئے سپی سیٹی کرشن کمار بشنوی نے کہا کھلو انڈیا یونوشٹی گیمز 2022 کا آئیزن گورکپور میں کیا جا رہا ہے اس میں سے روہین کا کمپیٹیشن ہے وہ رامگر تال کے پاس میں سپورٹس کمپلیکس ہے اس سے آئیزد کیا جا رہا ہے یہاں کاریبن 293 کاریبن اثلیٹس آئے ہیں ان کو بیبین ہوتلز میں رکھوایا گیا ہے اثلیٹس کی سورکسہ ان کے آرائیول ان کے شٹے اور ان کے وہاں سے روانہ ہونا وہاں پہنچنا اور پہنچنے پہ ان کے ساتھ ہر اس طرح پر سورکسہ کی چاکچوبند ویوستہ کی گئی ہے ایسکورٹ سے ان کو ایسکورٹ کیا جائے گا گاڑیوں میں مارسل بھی لگائے گئے ہیں ہوتلز میں جہاں اثلیٹس رکے ہیں مہیلہوں کے لیے اسپیسل سویدھا پروائیڈ کی گئی ہے اور سورکسہ کی درشتی سے وہاں مہیلہ کانشٹی بھی لگائی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ کمپیٹیشن ہو رہا ہے وہاں پر بھی سورکسہ کے لیے وہاں سی سی سیٹی بھی کیمرے ہیں وہ سب چکیے گئے ہیں وہ سہی روح سے سنچالت کیا جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بھی پرہت ماترہ میں ڈوٹیز لگائی گئی ہے میں امید کرتا ہوں کہ گورکپور نیوازی سبھی لوگ روئیں گے اس کمپیٹیشن کو دیکھنے بھی جائیں گے اس کا آنند بھی لیں گے اور گورکپور میں اس پرکار کی پہلی بار ہو رہی ہے پرتیوگتہ میں بڑ چٹ کے بھاگ لیں گے اور کھلاڑیوں کا ساور دن بھی